اسلام علیکم دوستو ٹیک ایڈوکیشن کی اس چینلز میں میں تاہر حسین آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سٹاک کی سیریز میں آج ایک نیا ایڈیا اور وہ ہے ڈیلی بیل بائی سیلزمنٹ یہاں پر آپ کے ذہن میں خیال ہوگا کہ ایسی کیا چیز ہے جو اس کے اندر شیئر کرے گا تو بیسکلی یہ کسٹمرز کی ڈیمانڈ جو انسی تھی وہ یہ تھی کہ ہم جب سٹور میں سے سمان کولیکٹ کرتے ہیں تو چونکہ ایک سیلزمنٹ نے الگ الگ دکانوں سے آرڈر لیا ہوتا ہے تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک ہی چیز کے لیے پانچ چیز دفعہ سٹور میں جانا پڑتے ہیں مثال پہ ایک سیلزمنٹ ایک دکان سے اگر ہیڈن شولڈرز کے شیمپو چار کا آرڈرز ہے دوسرے سے چھے کا آرڈرز ہے تو وہ ہم چھے لے کر آئے تو جب اگلی سنپ نکالی تو پتہ چلا جی تین کا آرڈر یہاں پر بھی ہے پھر ہم وہی لینے کے تو کسٹمر کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ ہم ایسا کریں کہ سیلزمنٹ ہمارے پاس کوئی سیل آرڈرز لے کر رہتا ہے تو وہ دن میں اسے آر دس بارہ پندرہ دکانوں کے آرڈرز ملے ہیں تو جتنی بھی دکانوں سے کوئی ایک آئیٹم رپیڈ ہو رہی ہے وہ کیلکولیٹ ہو کر ایک کٹھی ہو جائے تو اس کے لیے بیسکلی جونس ہے وہ یہ چیز جونس کیا وہ ڈیزائنز کی گئی ہے تو یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ ہم نے یہاں پہ کلک کیا ڈیلی بیل بائی سیلزمن یہاں پہ پوچھا جاتا ہے جی سیلزمن کا نام کیا ہے جس کے بارے میں آپ سلپ لینا چاہتے ہیں تو جو جو ہمارے سیلزمن ہیں ہم نے ان کا نام یہاں پہ تارک لکھا اور کس ڈیٹ کی سیل ہے تو وہ جو انٹری ہم نے کی ہوگی اٹھارہ میرے پاس جونسی ہے وہ انٹری جونسی ہے وہ یہ اٹھارہ سپٹیمبر دوزار چودہ کی ہے یہ دیکھیں اب میرے پاس جونسی ہے یہ فارمز اوپن ہوا ہے یہاں پہ سیلزمن کا کوڈ ون اور نام تارک آ رہے ہیں اب یہ اٹھارہ سپٹیمبر کوئی یہاں پہ شو کر رہے ہیں اور جس جس شاپ کے لیے ان کا آرڈرز ہیں وہ آرڈرز یہاں پہ اس نے منشن کر دیئے ہیں کیونکہ ایک انٹری کرنے کے لیے وہاں پہ لکھا ہوا ہے تو اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ جونسہ ہے یہ المکہ ہے یہ سیمن ایٹ سکس ہے سیمن ایٹ سکس ہے وہ چونکہ ایک فارزی سے انٹری کی ہے اب دیکھیں یہاں پہ کوانٹیٹی پانچ ہے یہ پانچ ہے یہ سات ہے یہ دس ہے یہ تیرہ ہے یہ دس ہے تو یہ ٹوٹل ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی ایک آئیٹم جونسی ہے وہ جیسے جہاں پہ لکھا ہوئے لکھ جیدی تو یہ ہمارے پاس جونسہ ہے یہ پانچ دس سترہ ستائیس اور یہ تیرہ میں لاکہ یہ ٹوٹل تیس بنتی ہیں تو اب یہ ہے کہ انہیں ہر شاپ کے لیے الگ الگ سٹور سے نہیں لانی پڑے گی ایک تو یہ چیز یہاں پر آسانی ہوگی دوسرا جونسہ ہے وہ یہاں پر اس سے ایک یہ فائدہ ہوا کہ ہم اپنے سیلزمن کو جو سامان دے رہے ہیں ہمیں اس کی ریکاوری کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے جہاں پر اس کے اندر شو ہو رہا ہے کہ جو ٹوٹل سامان ہم نے انہیں دیا ہے اگر وہ یہ سیلز کر کے آتے ہیں تو اس صورت میں انہوں نے جو ریکاوری کرنی ہے وہ پانچ ہزار تیتیس روپے اور پچاس پیسے کی کرنی ہے تو یہاں پر دو چیزیں جونسی ہیں وہ اس ایک فارمز میں آل ہو رہی ہیں ایک تو ایک سیلزمن کا اپنے جونسہ ہے ایک دن کا جتنا بھی آئیٹمز ہیں وہ اکٹھی کلکولیٹ ہوگی اور دوسرا اس کا ٹوٹل جونسہ ہے وہ وہاں پر ہو گیا جس سے میں پتہ چل سکتا ہے کہ ہمارے سیلزمن نے ریکاوری کتنی کرنی تھی تو اگر میں یہاں پر آ کر آپ کو اس کے فارمز کے حوالے سے شو کرواتا ہوں سیلمنٹیلی ریکارڈز تو یہاں پر ہم اس کے کیوری پر آتے ہیں یہ جی اس کی کیوری آگئی اب اس کیوری کے اندر جونسہ ہے وہ دیکھیں یہاں پر ہم نے کافی سی چیزوں کو آئیٹمز کیا ہے وہ مینٹین کرنی ہے سیل جو ہو رہی ہے وہ مینٹین کرنی ہے کسٹمر کا ریکارڈز بھی دکھانا ہے سیلزمن کا ریکارڈز بھی دکھانا ہے اور بل کا ریکارڈز بھی دکھانا ہے تو ہم نے یہ ساری چیزیں یہاں پر اس کیوری میں ایڈ کی ہیں اس طرح کی کیوری سے ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے ایک تو یہ ہو رہا ہے کہ کسٹمر کو ٹوٹل آئیٹمز کلکولیٹ ہو رہی ہیں کتنے کی وہ بن رہی ہیں وہ کلکولیٹ ہو رہی ہیں تو یہ ہم نے کیوں ری جونسی ہے وہ ڈراؤ کی ہے اب یہاں پر دیکھیں اس بلڈ ریکارڈز کے اندر ہمارے پاس کسٹمر کا بلڈ بن رہا ہے اس کا ریکارڈز اس سے لنک کیا ہوا ہے سیلزمین کون یہ بلڈ بنوا رہا ہے اس کا ریکارڈز ایڈ کیا ہوا ہے اور اس بلڈ میں کیا کیا چیزیں سیل ہو رہی ہیں اس کا ریکارڈز ایڈ کیا ہوا ہے اور پھر سیل ہونے والی چیزوں کو آئیٹم سے جوڑا ہوا ہے تو اس طریقے کا عرض سے ہم جونسا ہے وہ بڑی آسانی سے ایک ایسی لسٹ کیریئٹ کر سکتے ہیں جس میں صرف ایک کلک پر ہمیں پتا چل سکتا ہے کہ سیلزمین نے آج کی ڈیئٹ کے لیے کون کون سی چیز کی استعداد میں لے کے جانی ہے اور اس کی ٹوٹل ریکاوری جونسی ہے وہ کتنی چاہیے یہ ایک نیا میتھڈ تھا جس سے ہمارے پاس ہماری کلکولیشن آسان ہو جاتی ہے امید کرتا ہوں کہ یہ چیز آپ کو نئی اور اچھے لگی ہوگی کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجئے گا کہ آپ کو یہ آئیڈیا کیسا لگا